ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حقوق العباد موضوع لے کر کے حاضر ہوں اس سے قبل کی مجلس میں والدین کے حقوق کے تعلق سے باتیں ہوئی تھی اور میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر ہم والدین کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور والدین ناراض ہو کر کے اگر ہمارے تعلق سے اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکال دیتے ہیں جو ہمارے لئے بہتر نہ ہو تو پھر ہمیں مصیبتوں پریشانی سے دوچار ہونا پڑتا ہے جو ریج کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اسی طرح اگر ہم والدین کی فرما برداری کرتے ہیں ان کے ساتھ حسنی سلوک سے پیش آتے ہیں اور وہ خوش ہو کر کے ہمیں ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے اوپر سے بہت ساری مصیبتیں ختم ہو سکتے ہیں بڑی سی بڑی پریشانیوں سے ہم نکل سکتے ہیں میں نے آپ کے سامنے باقی من مخلط رحمہ اللہ کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ ان کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب میرا لڑکا قید خانے میں ہے رومیوں نے اسے قید کر رکھا ہے اس کو چھڑانے کے لئے میرے پاس فدیہ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے ایک چھوٹا سا گھر ہے میں اس کو بیچ نہیں سکتی لہذا آپ کسی صاحب حیثیت کو بتلائیے جو ہمارے بیٹے کی فدیہ آدھا کر کے میرے بچے کو چھڑا سکے باقی بن مخلط رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی محلت دو انشاءاللہ جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا اور اس کے بعد میں سر نیچے جھکا لیتے ہیں سر نیچے جھکا کر کے دعا میں مشکول ہو جاتے ہیں ادھر ماں بھی گھر جاتی ہے دعائیں کرتی ہے عالم کی دعا ماں کی دعا رنگ لاتی ہے اور پھر وہ بچہ رومیوں کی قید سے چھکارہ حاصل کر لیتا ہے ایک دن دوبارہ پھر وہ خاتون باقی بن مخلط رحمہ اللہ کے پاس آتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا وہ بیٹا ہوتا ہے جس کی بات لے کر کے ان کے پاس آئی تھی جب سامنے پہنچی تو کہا کہ بیٹا حضرت سے اپنا پورا واقعہ بیان کرو بیٹے نے اپنے قید ہونے اور پھر قید سے چھکارہ پانے کا پورا واقعہ بیان کیا اس نے ذکر کیا کہ روم کے شہزادہ نے ہمیں گرفتار کروایا گرفتار کروانے کے بعد قید خانے کے اندر ڈال دیا مختلف قسم کی عذیتیں اور تکلیفیں ہمیں دی جاتی تھی مشکل سے مشکل کام ہم سے لیا جاتا تھا ایک دن کا واقعہ ہے رات کے وقت ہم سے کام لیا جا رہا تھا جب ہم کام سے فارغ ہو گئے اور اپنے جگہوں پر جانے لگے تو اچانک میرے پاؤں کے اندر جو زنزیر لگی ہوئی تھی وہ ٹوٹ کر کی گر گئی جو نگرا تھا وہ خشمگی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور اس کے بعد میں غصہ ہو کر کے بولا کہا کی تم نے زنزیر توڑ دی میں نے مادرت خانہ انداز میں کہا کہ بھئی میں نے نہیں توڑی ہے یہ زنزیر مجاتے خود ٹوٹ گئی ہے اس کے بعد میں پھر لوہار کو بلائی جاتا ہے وہ آ کر کے اس کو جوڑتا ہے اور پھر میرے پیر کے اندر اس زنزیر کو ڈال دیا جاتا ہے زنزیر اتنی اوزنی کی اس کو پہن کر کے چلنا بڑا مشکل بڑی تکلیف دے لڑکا بیان کرتا ہے کہ میں ابھی چند قدم آگے چلا تھا کہ پھر زنزیر ٹوٹ کر کے نیچے گر جاتی ہے ناظرین اکرام یہ زنزیر ٹوٹنے کا وقت وہی تھا جب امام بقی بن مخلط اور اس لڑکے کی ماں رو رو کر کے اللہ رب العزت سے دعائے کر رہی تھی اللہ رب العزت نے ماں کی دعا قبول فرمائی اور اللہ رب العزت کے حکم سے بیٹے کے پاؤں سے زنزیر ٹوٹ گئی جب دوبارہ ٹوٹ گئی تو نگرہ پریشان اس نے سپاہیوں کو بلوایا اس کے بعد میں سپاہیوں کا جو داروگا تھا افسر تھا اس کو بلوایا دیکھ کر کے حیران کہ اتنی مضبوط زنزیر اور اس کے باوجود بھی یہ ٹوٹ جا رہی ہے یہ بات آہستہ آہستہ ان کے پوپ اور ان کے عالم تک پہنچی مذہبی رہنما آیا اور اس کے بعد میں سارا ماجرہ دیکھا ماجرہ دیکھنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہا کہ اے بیٹے بتا کیا تیری ماں زندہ ہے میں نے اس بات کے اندر جواب دیا کہ ہاں میری ماں زندہ ہے وہ عالم اور وہ مذہبی رہنما کہتا ہے کہ تیری ماں کی دعا رنگل آئی اور اسی بنیاد پر تو چھٹکارہ پا گیا جب اللہ نے تجھے چھٹکارہ دے دیا تو ہم کس حیثیت کے حامل ہیں کہ ہم تجھے قید خانے کے اندر رکھیں اور اس کے بعد میں فر لڑکا بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا اور مسلمانوں کی فوج کے اندر ہمیں بھیج دیا ناظرین اکرام ہم اس واقعہ کو سامنے رکھیں اور سامنے رکھ کر کے اپنے گریبان میں مہو ڈال کر کے سوچیں کہ اگر ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں والدین ہم سے راضی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس دنیا کے اندر ہمارے اوپر سے بڑی سی بڑی مسیوطیں ختم ہو سکتی ہیں ہم بڑی سی بڑی پریشانیوں سے نجات پا سکتے ہیں اور چھٹکارہ پا سکتے ہیں اور آخرت کے اندر تو اس کا درجہ اور مقام بہت ہی اونچا ہے ناظرین حقوق العباد کی یہ پہلی کڑی تھی یعنی والدین کے حقوق اولاد کے اوپر کی وہ والدین کے ساتھ حسنی سلوک سے پیش آئیں ان کو ناراض نہ کریں اور ہما وقت ان کی خدمت کے اندر لگے رہیں اس کے بعد دوسرا حصہ ہے اولاد کے حقوق جس طرح اولاد کے اوپر ماں کے حقوق ہیں اسی طرح والدین پر بھی بچوں کے حقوق ہیں والدین یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے حقوق کی ادائیگی کرنے کی کوشش کریں ناظرین آئیے ہم دیکھیں کہ والدین پر بچوں کے کیا حقوق ہیں اور والدین کس طرح اس کو انجام دے کر کے اپنے فریضے سے سبک دوش ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے یہاں سرخرو کر سکتے ہیں اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اس آگ سے جس کے ایدھن انسان اور پتھر ہوں گے اور جس پر ایسے فرشتے متعین ہیں جو بڑے ہی سخت دل ہیں کبھی بھی وہ اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کی بجاہ آوری میں لگے ہوئے ہیں قرآن مجید کی آیت کریمہ بچوں کے حقوق کے تعلق سے بڑی ہی واضح ہے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر والدین کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کر کے اپنے حق سے سبک دوش ہونے کی اپنی ذمہ داری سے الگ ہونے کی کوشش کریں آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ والدین پر بچوں کے حقوق کیا ہیں اور والدین اس کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں ناظرین اگر ہم ایک انسان کی زندگی کو مختلف مرحلوں کے اندر تقسیم کرنا چاہیں تو اس کو کم از کم آٹھ مرحلوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں ویسے عمومی طور پر لوگوں نے تین مرحلوں کے اندر اس کو تقسیم کیا ہے بچپنا جوانی اور بڑھاپا لیکن تربیت کے اعتبار سے جب ہم اس کو تقسیم کریں گے تو کم از کم آٹھ مرحلوں کے اندر ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں پہلا مرحلہ ہے قرار حمل سے لے کر کے وضع حمل تک اس کے اندر والدین کی کیا ذمہ داری ہے دوسرا مرحلہ ہے پیدائش سے لے کر کے دو سال تک اس کے اندر والدین کو کیا کرنا چاہیے تیسرا مرحلہ ہے دو سال سے لے کر کے چھے سال تک چوتھا مرحلہ ہے چھے سال سے لے کر کے دس سال تک پانچوہ مرحلہ ہے دس سال سے لے کر کے اٹھارہ سال اور چھٹا مرحلہ ہے اٹھارہ سال سے لے کر کے چالیس سال تک اس کے بعد میں پھر ساتوہ مرحلہ ہے چالیس سے لے کر کے ساٹھ سال تک اور آٹھوہ مرحلہ ہے ساٹھ سے لے کر کے آخر عمر تک ان تمام مرحلوں کے اندر والدین کس طرح اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو سکتے ہیں آئیے ہم اسی کو دیکھتے ہیں ہم اگر اپنے بچوں کو بہتر اور اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے اچھے والدین کا انتخاب ہونا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جس طرح اپنے ماں باپ سے جسمانی ساخت ورسہ میں حاصل کرتا ہے بناوٹ، ناک و نقشہ، جسم کی حیعت اسی طرح ذہنی اور اخلاقی دولت بھی ورسہ میں وہ اپنے والدین سے حاصل کرتا ہے اگر ماں باپ نیک ہیں تو وراثت کے اندر اس کو نیکی ملتی ہے اگر ماں باپ بد ہیں، برے ہیں تو ایسی صورت میں پھر قریب ہے کہ بچہ بھی اسی ماحول اور اسی اخلاق کے اندر ڈھل جائے اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا کہ اے حارون کی بہن نہ تو تمہارے باپ برے تھے نہ تمہاری ماں زانیاں تھی اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام تسلیم کی ولادت ہوئی تو چیوں کی بے غیر باپ کی ولادت ہوئی تھی اس لیے بستی کے لوگ، گاؤں کے لوگ بہت پریشان ہوئے اور اس کے بعد میں کہا کہ بے غیر باپ کے بچے کی ولادت اللہ رب العزت نے فوراً اپنے بندے کو حکم دیا حضرت عیسی علیہ السلام تسلیم اپنی ماں کے گود میں ہیں اور اس کے بعد میں پھر وہیں سے ذکر کرتے ہیں جواب دیتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں جس نے مجھے کتاب دیا ہے اور مجھے نبی بنایا ہے تو جب حضرت عیسیٰ کی پیدائی شریبستی کے لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے اور اسی وقتی جملہ کہا تھا ان لوگوں نے کہ اے حارون کی بہن نہ تو تمہارے باپ برے تھے اور نہ تمہاری ماں زانیہ تھے معلوم یہ ہوا کہ تمہارے باپ اچھے تھے تمہاری ماں اچھی تھی پھر یہ معاملہ کیسے ہو گیا پتہ یہ چلا کہ اگر والدین بد اخلاق ہیں برے ہیں تو اس کا اثر بیٹے کے اوپر بھی پڑھ سکتا ہے اولاد کی اوپر بھی پڑھ سکتا ہے بچی کی اوپر بھی پڑھ سکتا ہے لہذا سب سے پہلے ہمیں والدین کا اچھا انتخاب کرنا چاہیے اور اس کے لئے حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے ایک بچے کی مثال ایک بیج کی معنید ہے اگر اچھی پیداوار ہمیں چاہیے تو بیج بھی امدہ ہونی چاہیے اور کھیت بھی امدہ ہونا چاہیے اگر ایک کسان کھیتی اچھی کرتا ہے امدہ بناتا ہے اچھی بیج ڈالتا ہے تو اس کی پیدائش بھی اچھی نکلتی ہے اور اگر زمین بہتر ہو لیکن بیج درست نہ ہو یا اسی طریقے سے بیج درست ہو اور کھیتی اچھی نہ ہو اس کی جتائی وغیرہ ٹھیک طریقے سے نہ ہوئی ہو تو ایسی صورت میں پھر وہ پیدائش بھی اچھی نہیں ہوتی ہے تو ہمیں اچھی اولاد چاہنے کے لئے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم اچھے والدین کا انتخاب کریں اللہ تبارک و تعالی نے اور اسلام نے اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں بہت ہی واضح تعلیمات دی ہیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر بچے کے گھر والے اپنے بچے کی شادی کے لئے بچی تلاش کر رہے ہیں تو ان کے سامنے دینداری ہونی چاہیے دیندار عورت کو تلاش کریں بہترین عورت کو تلاش کریں کتاب و سنت کی پابند عورت کو تلاش کریں اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عورت سے شادی چار چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے مال کی بنیاد پر حسب و نصب کی بنیاد پر جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر اور دین کی بنیاد پر اللہ کے رسول کہتے ہیں فس پر وضات الدین دین والی عورت کو اختیار کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں درس دیتی ہے ہمیں بتلاتی ہے کہ جب ہم لڑکی کو تلاش کریں شادی کے لیے رشتے کے لیے تو دیندار لڑکی کو تلاش کریں اسی طرح اگر بچی کے گھر والے اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی زندگی کو بہتر اور اندہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بچی کے لیے نیک اور دیندار بچہ تلاش کریں نیک اور سوال شوہر تلاش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِذَا خَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْدَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ اِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيدٌ جب تمہاری طرف کوئی ایسا شخص پیغامِ نکاح دے جس کے دین اور اخلاق تم کو اچھے لگ رہے ہیں تو اس سے تم اپنی بچی کی شادی کر دو اگر تم ایسا نہیں کروگے تو زمین کی اندر فساد اور لمبا چوڑا فتنہ برپا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بچی کے اولیاء کو بچی کے ذمہ داروں کو یہ تلقین کی ہے یہ درست دیا ہے یہ تنبیح کی ہے کہ وہ اپنے بچی کے لیے نیک اور سوالح لڑکا تلاش کریں تو بچے والے بھی اپنے بچے کے لیے نیک اور دیندار بچی تلاش کریں بچی والے بھی اپنے بچی کے لیے نیک شوہر کا انتخاب کریں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَأَنْكِهُ الْعَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقْرَا عَيُغْنِهُمُ اللَّهِ اللہ دلہ کہتا ہے کہ تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی تم شادی کر دو اور اسی جاتے تمہارے نیک غلام اور لونڈیاں ہیں ان کی بھی شادی کر دو اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالی اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالطَّيِّبَاتُ لِلْطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْطَّيِّبَاتُ اُلَئِكَ مُوَرَّعُونَ مِمَّا يَقُولُونَ کی پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ان کا دامن پاک ہے ان چیزوں سے جن باتوں سے وہ ان کو ملوث کرتے ہیں اور جو باتیں وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں تو ان تمام احادیث اور ان تمام آیات کے اندر اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں اپنی نسل کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ نسل آگے چل کر کے بہتر اور عمدہ بنے تو ہمیں بہترین والدین کا انتخاب کرنا ہوگا اس کے بعد پھر دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ شادی کے بعد جب میاں بیوی کا باہمی ملاب ہو اور وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے لئے دونوں اکٹھا ہوں تو سنت نبوی کے مطابق ادا کریں اور نبی کی سنت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے پاس اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کیلئے جاتا ہے اور اس سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا اور اس کے بعد پھر اس عمل کو انجام دیتا ہے تو اگر اللہ نے اس کی قسمت میں اولاد نصیب کیا ہے مقدر کیا ہے تو شیطان اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے شیطان اس کو کبھی ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے اسی طرح والدین کی تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پاکیزہ اور حلال روزی استعمال کریں جب نطفہ پیٹ کے اندر قرار پائے اور پلے بڑھنے لگے تو والدین کی ذمہ داری ہے حلال روزی استعمال کریں کیوں اس لیے کی اگر روزی حلال ہے تو اس کا بھی اثر پیٹ کے اندر پلے والی بچے اور بچی کے اوپر پڑتا ہے اگر حلال روزی ہے تو اس کا اچھا اور بہترین نتیجہ برامد ہوگا اور اگر حرام روزی ہے تو اس کا برا نتیجہ آگے چل کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا چیز حلال کی گئی ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان کے لئے پاکیزہ چیزیں سب کے سب حلال کی گئی ہیں جو پاکیزہ ہیں جو حلال ہیں ہم اس کو کھا سکتے ہیں اس کو پی سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے نبی کی بعصت کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِسَةِ وہ نبی کیا کرتا ہے ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو ان کے لئے حرام کرتا ہے اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ پاکیزہ روزی اپنے جسم کے اندر ڈالیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو ہم نے جو تم کو پاکیزہ روزی دی ہے اس کو کھانے کی کوشش کرو اور یہ تو عام لوگوں کی بات رہی اللہ تعالی نے رسولوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے رسولو تم پاکیزہ روزی کھاؤ تو تیسری ذمہ دار یہ بنتی ہے کہ والدین پاکیزہ روزی استعمال کریں تاکہ اس کا نتیجہ بہتر اور اچھا برامت ہو اگر حلال روزی ہوگی تو نتیجہ بہتر ہوگا اگر حرام روزی ہوگی تو اس کا نتیجہ خراب آئے گا ہمارے اور آپ کے سامنے ناظرین اکرام اس حلال اور حرام روزی کا انسان کی زندگی کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے کہ نہ تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے نہ اسی طریقے سے اس کا صدقہ قبول ہوتا ہے نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے غرض یہ کہ کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے اسی لئے بار بار اس بات کی تاقید کی گئی ہے کہ جسم کے اندر اگر ایک لقمہ بھی ڈالیں تو وہ حلال طریقے سے ہونا چاہیے ہمارے اصلاف کرام کس طرح اس کی یعنی توجہ دیتے تھے اور اس پر کتنا عمل پیرا تھے ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عبو کرسدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کے ہاتھوں کو دیکھ کر کے ان کی قسمت بتلایا کرتا تھا ایک دفعہ اس نے آپ کو لاکر کے کوئی چیز دی اور آپ نے بے غیر پوچھے ویے اس کو تناول فرما ریا کھا لیا کھانے کے بعد غلام نے پوچھا مالک آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز تھی پوچھا کیا چیز تھی کہا کی زمانے جاہلیت کے اندر میں لوگوں کے ہاتھ کو دیکھ کر کے ان کی قسمت بتلایا کرتا تھا جبکہ اس کے بارے میں مجھے ذرہ برابر علم نہیں تھا میں لوگوں کو دھوکھا دیا کرتا تھا اور اس کی عجرت وہ آدمی نہیں دے سکا تھا آج جا کر کے ہم کو وہ عجرت ملی ہے میں نے آپ کو لاکر کے دیا آپ نے اس کو تناول فرمایا ہے جانتے ہیں کیا ہوا حیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت عوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے ہاتھ کو اپنے موہ کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد میں جتنی بھی چیزیں کھائی تھی موہ کے ذریعے اس کو باہر کر دیتے ہیں یہ تھے ہمارے اسلاف اکرام لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم اپنی دنیا بنانی چاہتے ہیں آخرت بنانی چاہتے ہیں اپنی نسل کو بہتر اور اندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم پاکیزہ رضی استعمال کریں تو تیسری ذمہ داری والدین کی ہے کہ قرار حمل کے بعد پاکیزہ رضی استعمال کریں اور اپنے جسم کے اندر پاکیزہ لکمہ ڈالیں تاکہ ہماری اولاد آگے چل کر کے نیک اور بہتر ہو ناظرین اکرام اب وقت ختم ہو رہا ہے اپنی بات ہم یہی پر روک رہے ہیں انشاءاللہ موقع ملا تو پھر اسی موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی